دینر میں بنے مکس ویج اور نیکسٹ اس کا پراتھا نہ بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو میں نے یہاں پر بنایا ہے یہ مکس ویج کا پراتھا تو دیکھ لیں یہاں پر یہ میں نے مکس ویج لے لیا اس کو میں نے اچھے سے نا میش کر لیا ہے تاکہ پھٹنے کا ڈرنہ اور پراتھے کا اور ساتھ ہی نا میں نے یہ مینول چوپر میں پیاز اور ہری مرچیں چوب کر لی ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑے سے نا میں نے اس میں سپائسز بھی ایٹ کیے تھے تاکہ اچھا سا کرا رہا ہمارا پ پراتھا بنے تو اس میں میں نے کوٹی لال مرچ پسی لال مرچ اور تھوڑا سا میں نے چاٹھ مسالا ڈالا تھا اور اس کے ایک آرنگ اور تھوڑا سا میں نے نمک ایٹ کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کی سٹفنگ کرنی ہے تو پھر یہ تھوڑا پکا پکا نہ لگے تھوڑا کرارا سا پراتھا بن کے تیار ہو اس لیے میں نے یہ سارے سپائسز ڈالے تھے اور اب یہاں پینہ میں پراتھا بنا رہی ہوں تو میں دو لیئر بنا رہی ہوں بہت ایزی بن جا آتا ہے اور ویسے تو سب کو پراتھے بنانے آتے ہیں لیکن جو میری طرح ہیں جن کو بالکل ابھی شروعات پراتھے بنانے کی اور وہ سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں دکھا رہی ہوں کہ دو لیئر والا جب آپ اس طرح سے سٹف کر کے بنائیں گے نا تو بہت ہی فٹا فٹ سے بن جائے گا اور کوئی چانس نہیں ہوگا اس کے فٹنے کا لیکن میں نے یہاں پہ کیا کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی سٹفنگ کرتے ہوئے اور میں نے جذبات میں آکے سٹفنگ زیادہ ہی کچھ کر دی تھی تو ابھی میں آگے دکھا دیا آپ کو پھٹا نہیں لیکن وہ سٹفنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے نا کیا ہوا بھی آگیا آپ کو دیکھیں تو دیکھ لیں میں نے یہ ایک اس کی جو پیڑا تھا اسے میں نے بیل کے اور بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے آپ نے اگر آپ پتلا بیل لیں گے نا تو پھر وہ پھٹنے کا ڈر ہوگا تو میں نے تھوڑا موٹا موٹا ہی بیل تھا اور اس پر میں نے سٹفنگ رکھ دی اور دوسرا جو میں نے اس کی پرد بیل کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی اور اب میں ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو دباؤں گی تاکہ سٹفنگ جو ہیں ہماری ایونلی سپریڈ آؤٹ ہو جائے تاکہ بیلنا نہ پڑے نا زیادہ کم بیلنا پڑے اور سٹفنگ چاروں طرف پھیل جائے سپریڈ آؤٹ ہو جائے تو دیکھ لیں میں نے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو اتنا بڑا کر لیا ہے مطلب دبا دبا کے نا اب میں کیا کروں گی کہ اس ہلکا سا میں خوشکا لگاؤں گی اور اس کو بیل لوں گی بہت ہلکے ہاتھوں سے سٹفنگ کرنے کے بعد آپ نے پریشر تو دینا ہی نہیں ہے جو بھی آپ نے بیلنا ہے یا اس کو پریس کرنا ہے تو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں میں نے یہ بیل لیا ہے پراتھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سٹفنگ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دی تو دیکھ لیں پھٹا نہیں لیکن وہ سائیڈوں سے نکلنی شروع ہو گئی تھی لیکن پھٹا بلکل بھی نہیں آپ لوگ دیکھ لیں تو اب میں اس کو سیکھ لوں گی لو ٹو میڈیم پہ رکھ کے کرسپی ہونے تک تاکہ اچھا سا نا اس کا کلر بھی آ جائے اور کرسپی ہو اگر تیز آن جوں گی نا تو پھر کلر تو آ جائے گا لیکن کرسپی نہیں ہوگا اور اندر تک نہیں پکے گا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح سے دبل لیئر والا پراتھا بناتے تو ہیں لیکن اندر سے بلکل ایسے کچھا کچھا سا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اسے لو ٹو میڈیم پہ رکھ کے سیکھیں گے نا تو اندر تک یہ پکے گا اور بہت ہی اچھے سے کرسپی ہو جائے گا تو ابھی آگیا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا کرسپی پراتھا یہ بن کے تیار ہوا تھا تو دیکھ لیں اس طرح سے نا میں اس کو دبا دبا کے سیکھ رہی ہوں اور اگر گھی ہوتا نا میرے پاس تو میں گھی ڈاگاتی کیونکہ میں گھی میں ہی بناتی ہوں لیکن ابھی ختم ہوا ہوا تھا دیکھ لیں کتنا اچھا کلر آیا نا دوسری طرف سے بھی اور ابھی نا میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ دیکھ لیں سٹفنگ کتنی اچھے سے نا سپریڈ ہوئی ہے جو میں نے ہاتھ سے اس کو دبایا تھا نا ہلکے ہاتھوں سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹفنگ اچھے سے پھیل جاتی ہے میں تب پھر آپ کو زیادہ پریشن نہیں لگانا پڑتا دیکھ لیں کتنے اچھے سے چاروں طرف آپ کو سٹفنگ نظر آ رہی ہے میں تب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جائیں سٹفنگ نہ ہو زیادہ بھیلی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سائنوں سے نکلنے شروع ہو گئی اور اب یہ ہمارا بہت زبردست سا مکس ویچ پراتھا بن کے تیار ہے اور آپ لوگ اس کا لک چیک کریں گرما گرم پراتھا اور اس طرح سے نا سردیوں میں یہ پراتھے اور یہ ساری چیزیں بڑی مزے کی لگ رہی ہوتی دیکھ لیں کتنا کرسپی ہے آواز آ رہی ہو گیا آپ کا اور سوفٹ بھی بہت تھا کرسپی کے ساتھ سے سوفٹ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو بس دیکھ لیں اندر تک سکاو ہے نا بلکل ایسا نہیں کہ کچھا کچھا لگ رہا اور اس کے ساتھ میں نے یہ لسن اور لال میرج کی چٹنی بنائی تھی اور ساتھ میں ہے چائے تو اتنا مزہ آ رہا تھا نا ڈینر کرنے میں اور سردیوں میں اس طرح کے ڈینر بہت ہی اچھے لگتے ہیں کہ آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پراتھے بنائیں گوبی کا پراتھا مولی کا پراتھا آلو کا پراتھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ڈال کا پراتھا تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ لازمی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اب سردیاں آ گئی ہیں تو اس طرح سے تو ڈینر بنتا ہی رہے گا اور میرے ہزبنڈ کو نا دال والے پراتھے بہت پسند ہیں تو وہ تو میں لازمی لازمی شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تو بہت اچھی ریسپی ہے تو بس ہمیں گرما گرم یہ پراتھا انجوائے کر رہی ہوں چائے کے ساتھ اور اتنا مزہ آ رہا تھا نا کھانے میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو جو میں نے اس میں ہری مرچوں اور پیاز ڈالی نا اس سے اس کا فلیور اور زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ ہم سٹفنگ کرتے ہیں نا تو پھر یہ کہ پھیکا پھیکا نہ لگے تو اس کے ساتھ ہی میں نے سپائسز بھی اور ڈال دیئے تھے تو بہت ہی کرارا سا اور بہت ہی مزہ دار سا یہ پراتھا بن کے تیار ہوا تھا اور ساتھ میں چٹنی سے تو اور زیادہ مزہ آ رہا تھا اور اگر آپ لوگ کے پاس بٹر ہو یا پھر وہ جو فریش فریش مکھن نکلاوا ہوتا ہے نا وہ ہو تو آپ اس طرح سے گرم گرم پراتھے کے اوپر رکھیں تو اس سے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ